اید خوشیوں کا نام ہے لیکن جن لوگوں کے پیارے سڑکوں کے اوپر بے موت مارے گئے ان کے لیے یہ اید یا اید سے پہلے کے دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سوگواری کا باعث بنیں گے دیرہ غازی خان میں توسہ کے قریب جو بس حادثہ ہوا ہے ٹرالر سے ٹکرا گئی چونتیس مسافر اللہ کو پیارے ہوگئے پچاس کے قریب زخمی آٹھ دس کی حالت بہت ہی خراب ہے یہ پہلا حادثہ نہیں ہے اس سے پہلے بڑے ہی لمبی تفصیل ہے حادثات کی ازاد جمعون کشمیر اور بلوچستان سے لے کے پنجاب اور کے پی کے کے علاقوں میں آپ کو روزانہ گاڑیاں بسیں نیروں کے اندر کھائیوں کے اندر سڑکوں سے پھسلتی بھی نظر آئیں گے یہ جو حادثہ کا شکار ہے وہ اگر آپ تصویر دیکھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ شکار ہوا کس طریقے سے ہے ٹرالر جو ہے وہ موف کر رہا تھا اور بس اس کے ساتھ لگی تو بالکل اس کو اس نے سکویز کر دیا اب آپ امیجن ہی کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی عذیتناک قسم کی موت ہوگی بچے اس کے اندر سبزدہ بلنربل خواتین جو ہیں وہ زیادہ اس کے اندر متاثر جوان بھی اس کے اندر مارے گئے بڑے بھی اس کے اندر مارے گئے اور سیکڑوں کی تعداد میں خاندان جو ہیں وہ بری طریقے سے متاثر ہوئے کوئی گھر سے گھر کی طرف جا رہا ہوگا کوئی تنخواہ لے کے جا رہا ہوگا کوئی چھٹیاں منانے کے لیے جا رہا ہوگا کوئی پلاننگ کر کے جا رہا ہوگا کس کے کھلونے وہاں پر پڑے ہوگئے کسی کے لیے کھانا تیار ہوگا نہ جانے کیا کیا ہم اپنی طرف سے اعتمام کرتے ہیں زنگیہ کا نظام چلانے کے لیے اور نظام جاہو سڑکوں کی اوپر درم برم ہو جاتا ہے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جو ان کو پری ایونٹیبل ڈیٹس کے زمرے میں آتے ہیں یعنی وہ امواد جن کو آپ تدابیر کے ساتھ بچا سکتے ہیں ہم نے سڑکوں پر کبھی توجہ نہیں دی ہمیں صرف سڑکیں بنانے کا اتنا ہی شوق ہے کہ ہم نے ٹھیکے داروں کی چاندی کرنی ہوتی ہے پیسے اپنے جیب کے اندر ڈالنے ہوتی ہیں اور آپ کو آخر میں آ کر بتانا ہوتا ہے کہ اتنی لمبی ہم نے سڑک بنا دی سڑک کی اوپر گاڑی کیسے چلے گی سڑک کی اوپر ٹرافک مینج کیسے ہوگی س سڑک کی اوپر جو گاڑی چلا رہا ہے اس کا لائسنس کہاں سے آئے گا گاڑی کی کنڈیشن کیا ہے لوگوں کی تربیت کیا ہے اور ہم نے ان سڑکوں کو بنایا کیسے ہے کہ حادثات کیا یہاں پر ہونے ہی ہوتے ہیں یا ہم ان کو ایوائیڈ کر سکتے ہیں یہ کنسرن ہمارا نہیں ہے ہم نے ایک لائن کھینش نہیں ہے اس کو اوپر کنکریٹ ڈالنا اور سڑک بنا دینی ہے اور اس کے بعد لوگوں کو ان بے رحم راستوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا ہے اور پھر جب وہ حادثوں کا شکار ہوتے ہیں تو پھر آپ ٹویٹ کرنے لگ جاتے ہیں جی بڑا افسوس ہوا جی اللہ ان کو جنت میں جگہ دے اور بڑا دکھ ہوا جی دیکھیں جی خاندان لوٹ گئے حکومتوں کا کام ٹویٹ کر کے افسوس کرنا نہیں ہے حکومتوں کو کام ایسے حادثاتوں کو پریونٹ کرنا ہے دنیا میں پاکستان جو سڑکوں پر حادثات ہوتے ہیں اس میں ہمارا بدترین نمبروں میں سے ایک ہے ہماری ہائی ویس ہماری چھوٹی سڑکیں اور ہماری موٹر ویس موٹر ویس کی اوپر عمومن حادثات ریر ہوتے ہیں ہوتے ہیں ریر ہوتے ہیں لیکن ہمارے یہاں پر بارش ہو تو حادثہ ہوتا ہے فاغ ہو تو حادثہ ہوتا ہے تھنڈ ہو تو حادثہ ہوتا ہے موڑ کاٹ رہے ہیں تو حادثہ ہوتا ہے یہ موٹر ویس اور چھوٹی سڑکوں میں کوئی فرق نہیں ہے جی ٹی روڈ کی اوپر آپ چلے جائیں اس کو تمام دنیا سفر کرتی ہے اور ابھی وزیر بحث بھی ہے یہ کہ جی ٹی روڈ کی حالت کیا ہے آپ نے اس کو بالکل ایک ایسی روڈ بنا دیا ہے کہ وہاں پر جائ ہے تو موت ہر طرح مو کھولے ہوئی کھڑی ہوتی ہے یہ چیزیں مینج کرنے کے لیے ٹرافک پولیس کس مرض کی دوا ہے یہ مینجمنٹ کس مرض کی دوا ہے ابھی افغان امیسٹر کی بیٹی کے جھوٹ کو پکڑنے کے لیے جو افیشلی ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ بول ہے ہم ہمیں بتایا گیا کہ تین سو کی مدد سے سات سو گھنٹے کا فوٹیج جو ہے وہ ہم نے منٹر کیا ایک لڑکی کا اور میسٹر کی بیٹی کا جھوٹ پکڑنے کے لیے اور ہم نے پھر ثابت کر دیا یا یہ جانشنے کے لیے کوئی جھوٹ بول رہی ہے انہیں پاکستان کے سڑکوں کے اوپر سیکڑوں نہیں ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں ہر سال حادثات کے اندر ہم یہ منٹر نہیں کرنا چاہتے کہ یہ حادثات کیوں ہوتے ہیں ان کو ہم کس طریقے سے پریونٹ کر سکتے ہیں ان کی اوپر ہم کسی فوٹیج کا اتمام نہیں کرتے ہیں یہ ایسی سڑکیں ہیں جس کی اوپر آپ کو لائٹس بھی ن نظر نہیں آتی جس کی اوپر ٹرافک لائٹس کی والیشن بدترین ہوتی ہے جس کی اوپر آپ کو کہیں پر سرویلس نظر نہیں آتی کہیں پر مانٹرنگ نظر نہیں آتی طویل آپ سفر کر لیں گھنٹوں کے چونکہ ہم طولوں عرض میں گھومیں ہوں گے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہیں آپ کو کوئی ٹرافک کا بندہ نظر نہیں آئے کہ کہیں آپ کو پولیس نظر نہیں آئے کیونکہ یہ عام لوگوں کی سواری ہے یہاں پر غریب اس میں غریب لوگ سفر کرتے ہیں غریب لوگ بس کے اندر بیٹھ جانے ہیں ان کے لیے بڑی اچھیومنٹ ہے بس میں بیٹھنے کے بعد اگر گھر پہنچ گیا تو بہت اچھی بات ہے مار گئے تو اس کو اوپر ہم ٹویٹ کر دیں گے تو نمبر ایک پاکستان کے اندر روڈ سیفٹی جو ہے وہ ایک بہت بڑا پبلک کنسان ہے سیاسی جماعتوں کو اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اس کو پر لاؤز بنائیں چاہیے انفورس کرنا چاہیے فنڈز ریلیز کرنے چاہیے ہم جنگ کو پریونٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے شہری نہ مارے ج روزانہ سڑکوں کے پر مارے جاتے ہیں ہم ان کا تحافظ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہمارے پر فنڈز اویلیبل نہیں ہے تو یہ جو ترجیحات ہیں اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے دوسری بات یہ کہ آپ کو ہر حادثے کی تحقیق کرنی چاہیے اور اس میں ذمہ داران کو پکڑنا چاہیے اور ذمہ داران کو جب آپ پکڑیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو لائسنس دینے کے سسٹم ہے یہ سب سے زیادہ اس کے اندر بڑا کلپریٹ ہے دوگ لائسنس کیسے حاصل کرتے ہیں پھر یہ جو بس کے اونرز ہیں یہ بہت بڑا مافیا ہیں انہوں جو ڈرائیورز رکھے ہوئے وہ اس سب سے بڑا مافیا ہے سڑکوں کے اوپر جو ٹرافک پولیس ہے وہ تیسرا بڑا اہم ایشو ہے لوگوں کو روڈ سیفٹی کا پتہ ہی نہیں ہے یہ بھی یاد رکھیں جو برا ڈرائیور ہے اور برے طریقے سے وہ گاڑی چلا رہا ہے وہ صرف اپنے لیے ہی خطرے کا باعث نہیں بنتا وہ لوگوں کی جانوں کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جو اچھا ڈرائیور ہے اسی سڑک کے اوپر ڈرائیور کر رہا ہے اس کے لیے بھی خطرے کا باعث بنتا ہے لیکن پچھلے حادثات کی طرح یہ حادثہ بھی یا یہ حادثات کے فیرس جو ہم نے آپ کو چھوٹی سی دکھائی اس کے اوپر بھی بس اتنا ہی کام ہونا تھا کہ اس کے اوپر ٹویٹ کرنا تھا اس کے اوپر اس کو کوئی یاد نہیں کرے گا کوئی سے سبق نہیں سیکھے گا اس سے پہلے بھی یہ ہو چکا ہے بڑے بڑے حادثات کے اوپر ہم ریپیٹیڈلی یہ کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ جی اس کو خدارہ پریونٹ کیا جا سکتا ہے لیکن کوئی توجہ نہیں دیتا ہم تو ٹرین کے حادثوں کو ایسے بھول جاتے ہیں کہ جس رہا کسی اور ملک میں ہو رہا ہوا جتنے برے ٹرین کے حادثے ہوئے ہیں پچھلے تین سالوں میں یا چلیں آپ پانچ سال کر دیں پچھلی کمتوں کو بھی ڈال دیں اس سے بھی پیچھے تلے جائیں کبھی کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ سمبولیکلی کوئی اپنا استعفہ ہی دے دیں کبھی ہم نے اس کو پر ر رفارم کرنا ہے بینکنٹسкахبر کو رفارم کرنا ہے زراد کو رفارم کرنا ہے انڈسٹری کو رفارم کرنا ہے ہم نے تعلیم کو رفارم کرنا ہے نئی رفارم کرنا تو ہم نے ٹرانسپورٹ سیکٹر کو رفارم نہیں کرنا کیونکہ وہاں پر سارے کے سارے وہ مافیuur بیٹھے ہوئے ہیں جو غریبوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں اور غریبوں کا جو حال ہے پاکستان کے اندر وہ تو آپ کے سامنے ہے ہی تو اس طرح کی حادثات کی اوپر ٹویٹ کرنے کے بجائے تحقیقات کر لی جائیں اپنے ریکار کو بہتر بنا لیا جائے تو بہت سری جانوں کو اس طریقے سے زائع ہونے سے بجائے جا سکتا ہے جو لوگ چلے گئے اس حادثے میں اللہ ان کی درجات برند کرے اور ان کو جبار رحمت میں جگہ دے جو زخمی ہے وہ جلدی سے صحتیاب ہوں لیکن نہ ہی یہ پہلا حادثہ ہے اور نہ ہی آخری حادثہ ہوگا کیونکہ ہم نے کسی بھی حادثے سے سیکھنا نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے کسی بھی حادثہ ہے